اسلام علیکم این ویلکم ٹو ہیلڈی کوکنگ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب مزے سے ہوں گے اور بہت خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ہیلڈی کوکنگ کا ہمارا شو ہے اس میں ہم نے نئے سال کے ساتھ ساتھ بہت سی نئی چینجز ہم لے کے آئے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ساتھ بیوٹریشنسٹ اور ہم نے بہت سی آپ کو ہربل ریمیڈیز ہربل گھریلو ٹوٹ کے اور بیوٹی کے کچھ ماسک اور گھریلو ٹپس جس سے آپ اپنی سکن کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور ایکنومکل طریقے میں آپ کو ہم نے آپ سے شیئر کرنی شروع کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہیں ہمارے اس شو میں ہمارے جو سپیسیفک ڈائیٹ پلانز اور ایکسرسائز پروگرامز میں دوبارہ ضرور بتانا چاہوں گی جو ویوز ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں اور جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہم لوگوں نے بہت زبردست کمپریہنسیو پیٹ کی ایکسرسائزز جو بہت مشہور فٹنس ایکسپرٹ امریکہ میں انہوں نے یہ ڈیزائن کی ہیں اور یہ بہت آسان ایکسرسائزز ہیں جس کے لیے آپ کو کہیں جیم کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا آپ اپنے گھر میں میٹ کے اوپر یا تولیے کو بچھا کے ڈبل کر کے اس کے اوپر آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن اس ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈائیٹ بھی کرنا ہوگا کیونکہ اسپیشلی پیٹ کے اردگرد جو بزن جمع ہو جاتا ہے وہ صرف فیٹ ہوتی ہے اور وہ انسان کو بہت اچھا محسوس نہیں کرتا انسان اگر آپ کے پیٹ پہ ایک ٹائر ہو اور وہ بیلی ہو اور وہ بلکل جان آ رہی ہو اور وہ بڑھتی جا رہی ہو تو ہر انسان ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے اور خوبصورت لگے اور اسی لیے یہ پروگرام ہے کہ آپ اپنی سکن کو بھی خوبصورت بنائیے اپنے آپ کو بھی خوبصورت بنائیے ڈائیٹ کیجئے اور خوب ایک ہلڈی لائف سٹار لیجئے جس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ہلڈی کھانا بھی بتاتے ہیں اور اگر کوئی ایسی خاص بیماری ہے جس کے لیے آپ کھانا جاننا چاہتے ہیں تو ہم ہمیں لکھی ہے ہمیں بتائیے ہم آپ کے لیے فورا ایک پروگرام ترتیب دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس دن ہم یہ بتا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے مس کر دیا تو ہم وہی ریسپیز جو آپ نے مانگی ہیں جس پیماری کے حوالے سے وہی ہم آپ کو میل بھی کر سکتے ہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں گھر کا ایڈرس آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کو جس طرح ہم ایکسرسائز پلانز اور ڈائیٹ پلانز آپ کو بھیج رہے ہیں اسی طرح ہم وہ ریسپیز بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں اچھا ناظرین ہم واپس آ جاتے ہیں جو ہم ایکسرسائز کی میں بات کر رہی تھی تو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کا ہونا بہت ضروری ہے بلکل یہ دونوں چیزیں اکٹھی جاتی ہیں اگر آپ ڈائیٹ کریں گے اور ایکسرسائز نہیں کریں گے تو پھر سپیشلی ٹارگیٹڈ ایکسرسائز جو خاص پیٹ کے لیے کا ڈیسائن کی گئی ہے اور اگر وہ نہ کی جائے تو پھر ڈائ جہاں پہ وزن کافی ہے وہ وہاں ہی رہے گا آپ کے ویسے وزن میں بھی آپ کو لگے گا کہ ونگ سکیل پہ تھوڑا ایڈجسٹ ہو گیا نہیں ہو تو جائے گا لیکن ایکسرسائز ڈائیٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے اور ایک دفعہ آپ نے ہیلڈی ڈائیٹ پلان استعمال کر لیا اس کے بعد ویٹ سارا گرا دیا ایکسرسائز آپ جاری رکھئے اور پھر اسی ڈائیٹ کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے آگے لے کے چلیے تاکہ وہ جو وزن آپ نے اتنی مین ایڈر سے گرایا وہ واپس نہ آ جائے تو اس کے ساتھ ناظرین یہ خاص پیٹ کے لئے ٹارگیٹڈ ہے یہ ایکسرسائز بہت سمپل یہ ایکسرسائز ہیں چھے عدد ایکسرسائز ہیں اور ان کو آپ بہت آسانی سے یہ سمپل پروسیجر ہے یہاں پہ تصویر ڈائیگرام بھی دیا ہے اور نیچے سمپل ایکسپلینیشن ہے بلکل ڈسکرپشن ہے کہ آپ یہ ایکسرسائز کیسے کر سکتے ہیں بلکل مشکل نہیں ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ بلکل اس کو آرام سے فالو کر بہت مشہور ہوئی ہے یہ ہمارے ہیلڈی کوکنگ پروگرام کے ٹھو ہم نے بہت سے لوگوں کو ڈائیٹ پلانز ان کے ایج اور ہائیڈ کے مطابق اور ان کے لئے یہ بہت زبردست سپیشلی پیٹ کے لئے جو خاص جو وزن جماع ہوتا ہے اس کے لئے یہ خاص ایکسرسائز ہیں اور یہ چھ ہفتے میں 110% گارنٹی ریزالٹ ہے کہ آپ ڈائیٹ کریں اور یہ ایکسرسائز کریں روز تو آپ دیکھے گا وزن آپ کا کتنا ڈروپ ہونا شروع ہو جائے گا اور اگدم وہ جو فیٹ ہے پیٹ کے لئے وہ ساری ملٹ ہونی شروع ہو جائے گی آجان آزین یہ چھ ادد ایکسرسائز ہیں جب آپ کو یہ ملیں تو آپ اٹلیسٹ دو دھائی ہفتے تو پہلی تین ایکسرسائز آپ کیجئے گا اس کے بعد آہستہ آہستہ گراجلی ان کو انکریز کریں اور ان کو پھر یہ چھ ایکسرسائز ہیں ان ٹوٹل تو بیسکلی یہ بیسک ورک آؤٹ پلان ہے اور اس کے ساتھ ایڈوانس ورک آؤٹ پلان ہے تو آپ اپنے آمز کو بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں تو یہ ایک اپر باڈی ورک آؤٹ ہے اور یہ بہت ایفیکٹیو بہت زبردست اور بغیر کرنچز کے ساتھ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو بہت سی ایکسرسائز سوٹ نہیں کرتی ہر کوئی ہر ایکسرسائز نہیں کر سکتا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اسی لئے یہ کرنچز کے بغیر بہت زبردست سکسیس ریٹ ہے اس سکسیس کا لیکن ہم اس پر مزید اور بات کریں گے لیکن پہلے لے لیتے ہیں کول اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بول رہا ہے جی میرا نام فرا ہے جی فرا کیا حال ہے آپ کا بلکل ٹھیک ہوں میں ایکشلی آپ کو پہلے دیکھا کرتی تھی لیکن میں نے ویسی چینل تیون کیا تو آپ کو دیکھا تو آپ کو بتا رہی ہوں جی جی بالکل فرا میں بتا رہی ہوں بہت ایکشلی میں ہائی اوگ ہاؤس بھائی ہوں اور میرے تین چار بچے ہیں ماشاءاللہ اور وائٹمین ڈ کی مجھے ڈیفیشنسی ہے اچھا تو اس کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی ویٹمین ڈ کی ڈیفیشنسی یہ بہت آگے جا کے آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے آپ کی کیا عمر ہے اس وقت جی 32 ہے جسٹ اور میں کافی زیادہ دو سال سے کافی طبیعت میری اپسٹ رہتی ہے اچھا وائٹمین ڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جی مجھے کافی پرابلمز ہیں اور میں نے کافی ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن میری مطلب میں لیزی رہتی ہوں مطلب ایکٹیو نہیں ہو پاتی جب بھی دل چاہتا ہے کہیں ڈرودر پھرنے کو پر کہتی ہوں نہیں گھر سے یہ بس ٹھیک ہے نہیں تو آپ کا وزن کیا کو زیادہ ہے وزن میرا زیادہ ہے تو ابھی ابھی آپ کا وزن کتنا ہے اے ایٹی فور کے جی اور آپ کی ہائٹ کتنی ہے پائی فور ٹھیک ہے یہاں تھوڑا سا زیادہ ہے آپ کا وزن لیکن پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ویٹیمن ڈ کی جو ڈیفیشنسی ہے اس کو آپ کو فوراً اس کا علاج کرانا ہے اس کیلئے میں انجیکشن لگواتی ہیں انجیکشن آپ لگواتی ہیں میں بھی کہنے ہی لگی تھی لیکن اگر آپ پیور فرم میں ویٹیمن ڈ لیں یعنی کہ صبح دس منٹ اگر آپ دھوپ میں تھوڑی سی سیک لے لیں تو اس سے اچھی دوائی نہیں ہو سکتی انجیکشن سے بھی بہتر آپ دیکھیں گا ایک نام لیولز جو ہیں ویٹیمن ڈ کے آپ کے نومل سی پر آ جائیں گے یارہ بجے یارہ سے بارہ کے درمیان سب سے زیادہ سورج اس وقت ہوتا ہے اگر آپ باہر اپنی بالکنی میں جا کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ کہاں پہ ڈریکلی سورج آ رہا ہے وہاں پہ آپ کرسی لے کے بیٹھیں بھلے آپ اپنی صرف پیر یا ٹانگیں دھوپ کی طرف کر دیں وہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ایک پارٹ باڈی کا اگر ایکسپوزد ہے that's absolutely fine at least آپ کو مل تو رہی ہے بالکل in its purest form تو آپ یہ ضرور کیجئے بکوز یہ آگے جا کے آپ کے لیے ہڈیوں کی بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی اور اگر ویٹ ہو اور پھر ہڈیوں کی تکلیف ہو تو وہ بہت تکلیف دے ثابت ہو سکتی ہے میری ساری جو فرینڈ بغیرہ ہوں کافی پتھلی ہیں سب لوگ میں اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں کہ میں لیزی بھی ہوں نہیں تو یہ لیزی آپ کو نہیں ہونا ہوگا نا تو آپ بالکل اپنی فرینڈ کی طرح پتھلی ہو جائیں گے لیکن تھوڑا سا آپ کو کوپریٹ کرنا ہوگا ایک تو یہ ایکسرسائز پلان ہم آپ کو بھیجتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک ڈائیٹ پلان بھی دیتے ہیں آپ یہ ڈائیٹ کریں ساتھ یہ ایکسرسائز کریں ویٹیمن ڈی لیں اس طرح دھوپ کے تھوڑا ویٹیمن ڈی کی کوئی میڈیسن بھی ہے آپ جو بتا رہی ہیں ویٹیمن ڈی کی میڈیسن تو یہ انجیکشن کے تھوڑا ہے لیکن وہ تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن وہ تو آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرے گا لیکن جو نیچرل ویے میں آپ کو ویٹیمن ڈی مل سکتی ہے وہ دھوپ سے مل سکتی ہے روز دس منٹ اگر آپ دھوپ میں بیٹھ جائیں اس سے اچھی پیوریس فارم میں ویٹیمن ڈی نہیں ہے تو یہ آپ مجھے کیسے بھیجیں گی اب میں آپ کو ایسے بھیجوں گی اب آپ یہ کیجئے گا تین ہفتے تک آپ نے یہ ڈائیٹ بھی کرنی ہے یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے فون کر کے کہ آپ کا کتنا وزن گرہ آپ دیکھئے گا لیکن آپ نے بلکل انشاءاللہ اور لیکن آپ نے بلکل فرمی بلکل فوکس ہو کے یہ ڈائیٹ پلان کو فالو کرنا ہے چیٹنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لائن پر رہنا ہے ہمارے کنٹرل روم سے آپ سے کوئی رابطہ کریں گے اور آپ کا پورا نام اور ڈریس نوڈ کریں ٹھیک ہے اور پھر ہم آپ کو ڈائیٹ پلان بھی آج ہی بھیج دیں گے اور آپ کو یہ ایکسرسائز فلاتن یو بلی ورک آٹ پروگرام لیکن جب آپ کو مل جائے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مل گیا اچھا ناظین ہم بات کریں گے آکال میں نے آپ کو تھوڑی سے گھریلو ٹوٹ کے دیئے تھے ایکنی اور پمپلز کے حوالے سے اور آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر وقت ہوا تو ڈارک سرکلز کے لیے بھی آپ کو میں کچھ گھریلو ٹوٹ کے اور کچھ ٹپس آپ کو دوں گی کیونکہ ڈارک سرکلز ایک ایسی چیز ہے کہ دس میں سے نو لوگوں کو ڈارک سرکلز ہیں ان کو صرف مینج کرنا ہوتا ہے اور آپ دیکھے گا اگر آپ اچھی طرح ان کو مینج کر لیں گے تو آپ کو خود کو نظر ہی نہیں آئیں گے تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن کچھ ہلڈی ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار پاسٹا ویڈ ویجٹیبلز بہت سمپل ریسیپی ہے بہت آسان بہت اکنومکل آپ کی باجٹ میں اور بہت زیادہ مزیدار سب پوری فیملی مل کے ٹکن کر سکتی ہے زبردست ریسیپی کو اور اپکوز بچے تو پاسٹا بہت شوق سے کھاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک بہت مشہور ڈش ہم تیار کریں جو کہ چائنیز کھانے سے اس کا تعلق ہے اور وہ ہے سٹر فرائیڈ ویجٹیبلز جن کو کوئی تاروخ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر چائنیز ریسٹران میں اگر آپ کافی چیزیں جب اوڈر کرتے ہیں تو اس میں سے ایک چیز تو سٹر فرائیڈ ویجٹیبلز تو ہوتی ہی ہے تو ناظرین ہم شروع کریں گے پاسٹا کے ساتھ with chicken and vegetables تو انگریڈینز آپ نوٹ کر لیجے اس کے بعد ترکیب کی طرف آئیں گے اور کچھ مزید ڈارک سرکل کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ان کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں اور اگر ہم اچھی طرح مینج کر لیں گے تو آپ دیکھے گا کہ یہ پرابلم ہی نہیں ہوگی اچھا جی اس میں ہمیں تین سو گرامز چاہیے آپ کو کوئی سب ہی شیپ کا پاسٹا تین سو گرامز چاہے وہ پینے ہو چاہے وہ آپ کوئی بھی شیپ آپ کے گھر میں جو سب پسند کرتے ہیں آپ وہ استعمال کیجئے تین سو گرامز ہم نے اوریڈی عبال کے رکھا وایا اچھا اس میں ہمیں تھوڑا سا چاہیے اپروکسیمٹلی تین سا چار ٹیبل سپونز ہمیں اولیو آئل چاہیے اس کے ساتھ ایک ادد پیاز بلکل فائنلی چاپ ایک ادد شملا مرچ بلکل فائنلی چاپ ہمیں ایک کپ چاہیے مشرومز آپ چاپ کر لیجئے یا آپ ان کو سلائز کر لیجئے اچھا اس کے ساتھ ہمیں پونلیس چکن چاہیے جن کو آپ چاپ کر لیجئے اپروکسیمٹلی 250 گرامز اور اس کے ساتھ کٹیوی لال میرچ بلکل 1 فورث ٹی سپون آدھا ٹی سپون تھائم اور آدھا ٹی سپون وائٹ پاوڈر اور ایک ٹی سپون چکن پاوڈر 250 ml کریم اس کے ساتھ ہز بے ضرورت نمک بہت سیمپل سی ریسپی ہے نازین اور اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا چکن سٹاک بھی چاہیے ہوگا تو نازین یہاں پہ وقت ہو ایک چھوڑی سی بریک کا واپس آکے ہم تیار کریں گے آپ کے لیے چکن ویدھ ویجٹیبلز اور دسکس کریں گے کہ ڈاک سرکلز کیوں ہوتے ہیں اور ان کو کیسے ہم ان کو مینج کر سکتے ہیں so don't go away lots more coming stay tuned to us and we'll be right back موسیقی 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 موسیقی